سیدنا علی کرماللہ حجر کا فرمان ہے کہ عالم کا عدب و احترام اصل میں خداوند کریم کا عدب و احترام ہے تو آج ہمارے پاس ایک قابل احترام علمی اور فکری شخصیت ہیں اور ہم نے سوچا کہ اس کے جو مشاہدات ہیں تجربات ہیں اور علمی اور فکری چیزیں وہ نصیم عباس کیوں نہ اپنے سامین جو ہے حاضرین ہیں ان تک پہنچا دے کاری صاحب ہمارے پاس آئیں دفتر میں تو کاری صاحب آپ ہمیں تھوڑا اپنے علمی اور فکری اور روحانی طور پر مستفیز کریں اعوذ باللہ من الشیطان توجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو وانسلی علی رسول کریم ونحنو علی ذالکہ من الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدین کلہو عدب دین سارا کا سارا عدب ہے دین کی جو بنیاد ہے اسٹارڈنگ شروع میں آتی ہے دین اسلام گئی سکھاتا ہے کہ عدب ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی جو ہے اسٹارڈنگ میں آپ بزر سے شروع کرتے ہیں پتا چلا کہ یہ نماز عدب احترام کے ساتھ کھڑانا ہے اس طرح سے دین اسلام یہ کہتا ہے کہ بڑوں کا عدب کریں اور چھوٹوں کے ساتھ پیار کریں تو میں نے جو نیا مشاہدہ کیا ہے جو ہمارے پاکستان کے جو ایریا ہے ان کے کون کون سے لوگ ہیں جو اسلام سے زیادہ قریب ہیں اور اسلام سے زیادہ محبت کون کرتے ہیں تو میرے مشاہدے میں یہ آتا ہے کیونکہ میں لوگوں سے بہت زیادہ میرا ملنے جلنے ہیں آپ بھی دائیں لوگوں سے ملنے جلنے ہیں لوگوں سے میرا پڑھنے پڑھانے کا کام ہے جان دیدہ ہے شخص ہے کاری صاحب جان دیدہ تو میں نے تئیس سال جو ہے وہ ٹیچنگ کی ہے اسلامیت میں پڑھاتا رہا ہوں تو لوگوں کو بچوں میں نے پڑھا ہے حسیندھ کے لوگوں کو پٹھوار کے لوگوں کو اس طرح سے براجستان کے لوگوں کو تو جو زیادہ تر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو اس پاکستان کے جو اسلام کے زیادہ قریب کون لوگ ہیں تو وہ مجھے جو سندھ کے لوگوں لے گئے تو سندھ کے جو لوگوں کے اندر سب سے پہلی جو ان کی خاصیت ہے کہ وہ عدب و احترام ان کے اندر بہت ہے کسی آلہ شخصیت کو بزرگ حافظ قرآن کو دیکھتے ہیں آلم دین کو دیکھتے ہیں کل بزرگ ہے اولیاء اللہ کو بزرگ شخص ہے روحانی شخصیت ہے تو ان کو جھکے اور جھک جاتے ہیں بلکل ان کے پاؤں کو آتھ لگاتے ہیں گوڑوں کو آتھ لگاتے ہیں چھوتے ہیں اور ان کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہمیں کھوئی چیز کھوئی چیز میں ہمیں مل گئی ہے تو ان کے اندر اور دوسری ان کی یہ خاصیت ہے کہ عدب و احترام کے بعد وہ سماجی جو ان کے معاملات ہیں لیندین معاملات ان کے بہت اچھے تو جو بھی بادہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں اچھا جن کو وہ ان کے اندر منافقت مہنے ہیں سب سے جو بڑی ان کی جو خاصیت ہے منافقت رہی ہے اگر دوشنی ہے تو وہ کہتا ہے بھئی تنسہ دوشنی ہے میری سیدھے 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 وقولو قولن صدیدہ وقولو قولن صدیدہ تو اگر ان کے حساس کہتے ہیں ہماری دوستی ہے تو کہ دوستی ہے خود بھی دوستی کی پیچھے خود اپنے آپ کو مار لیتے ہیں اپنے آپ کو تکلیف پہنچا لیتے ہیں اپنے دوست کی جو بات کی ہوتی ہے اس کو پورا اس کو اس کا جو ہے نا اس کو دفاع کرتے ہیں یہ ان کی بڑی خاصیت ہے اور پھر دوسری چیز تیسری چیز ہے مہمان نباز ہے اگر تو دشمن میں گھر پہ چل کے آ جاتا ہے نا تو وہ پھر ہتھیار اور لڑائی نہیں کرتا ہے کہتا ہے یہ بندہ آگیا ہے میرے گھر پہ آگیا تو یار اب مجھے جہنا اب مجھے جہنا ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہے وہ پھر دشمنی ختم کر دیتے ہیں تو یہاں کے جو لوگ ہیں وہ دشمن آج تو ممو سے کہتا ہے آپ کے ساتھ گلے بھی مل لیتے ہیں بعد میں گولیوں سے بندے کو مار کریں چلا کی سے چلا کی سے یہ ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو مجھے جہنا یہ اسلام بالکل بھی اینی اسلام کے قریب ہے یہ آپ کے تجربات اور مشاہدات ہیں پاکستان سے لے کر میڈلیس تک اور دنیا کے اور ممالک میں آپ نے جہاں کیونکہ آپ وائٹلی ٹریول کیا ہے جہاں دیدہ بندے ہو بردم شناس ہو اور ظاہر ہے آپ کا ایک علمی فکری روحانی گھرانہ ہے اور کاری ہیں اور ظاہر ہے آپ اور جو چوتھی جو ان کی خصیت ہے چوتھی ان کی میٹھی زبان ہے وہ اخلاق سے بندے کو انہیں خرید لیتے ہیں اللہ اکبر کرو اتنی پیاری زبان سے ان کو محبت سے ان کو دعوت سے اپنا بنا لیتے ہیں یہ تو یہی میں نے کہنا دیکھئی ہے اور جو میرے مشاہدات ہیں کافی کاری لوگوں کو انہیں سنگی یہی اسلام ہے اسلام بات کرتا ہے بالکل یہی اسلام ہے بالکل بیعین ہی یہی اسلام ہے نماز صرف نماز روزہ کا نام اسلام نہیں ہے آپ کے کردار سے پتہ لے اخلاق سے پیدا ہے اسلام جتنا بھی جو پھیلا ہے وہ اخلاق سے پھیلا ہے حق بات ہے حق بات ہے محبت سے پھیلا ہے آپ اس کی جائیں لیکن کی دعوت تبلیغ کے ساتھ اس کا دعوت اکرام بھی ہے اس کا اکرام بھی کریں عزت و تقریم بھی کریں تو یہ جو تقریباً یہ ہندھ کے اندر جو اسلام پھیلا ہے وہ تقریم سے پھیلا عزت کے ساتھ علیاء اکرام آئے ہیں انہوں نے سب سے پہلے ان کو عزت دیئے لوگوں نے سب سے زیادہ عزت جو ہے وہ سندھوں کے اندر سندھ والوں کے اندر کم آئی ہے سندھ والوں سے اسلام شروع ہوا ہے سندھ سے اسلام کی بنیاد ہوگی پاکستان کے اندر اسے ہندھ کے اندر پورے سندھ سے آگے اسلام آگے چلا ہے